بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکسانہ خالید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کچن رات کے بچے ہوئے ہم نے چاولے لیے اس سے بڑے مزے کے سنیکس تیار کرنے لگے ڈیڑھ کپ میں نے چاولے لیے ان کو اچھے طریقے سے میش کر لیتے ہیں ایک پاؤ اس میں ابلے ہوئے علو ڈالیں گے علووں کو کش کر کے آپ نے ڈالنا ہے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ علو کش کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا دنیاں ڈالیں گے ایک عدد اس میں بری کٹی ہوئی سبس مرچ ڈالیں گے ایک عدد درمیانے سائز کا بری کٹا و پیاس کھانا کھانے والا ایک چمچ اس میں سرخ مرچ ڈالیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ سابت زیرا کھانا کھانے والا ہاف چمچ پسوی کالی مرچ کھانا کھانے والا ایک چمچ نمک کھانا کھانے والا ہاپ چمچ حلدی ایک کپ سے تھوڑا کم اس میں چاولوں کا آٹا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چاولوں کا آٹا نہیں ہے تو آپ کون فلار بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں سنیکس بنانا شروع کرتے ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا مکسر لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے اچھے سے دباتے ہوئے کوئی بھی شیپ دے لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے چورا شیپ دیتے ہوئے سب کو تیار کر لیں سنیکس تیار ہو چکے ہیں ان کو انڈا لگاتے ہیں انڈا لگانے کے بعد اس کو بریڈ گرمز لگائیں گے بریڈ گرمز بھی ہمارے گھر کے بنے ہوئے ہیں اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر مجود ہے ایک ہاتھ سے آپ نے انڈا لگانا ہے اور دوسرے ہاتھ سے بریڈ گرمز لگانے تاکہ آپ کے جو بریڈ گرمز ہے وہ بالکل خراب نہ ہو اس طریقے سے سب کو بریڈ گرمز لگا لینے بریڈ گرمز اور انڈا لگ چکے تو ان کو فرائی کرتے ہیں تیل پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ پیارا سا گولڈن کلر آ چکے تو ان کو نکال لیتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ